پیارے دوستو آپ سب کو میرا دل سے نمس کر کیا آپ جانتے ہیں اگر انسان اور اسور دونوں مل جائیں گے تو کیا ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ ممکن ہے میرے کہنا کا مطلب ہے اگر پریمیس اور انسان دونوں مل جائیں گے تو کیا نیا چیز تیار ہوگا کیا اگر یہ ممکن ہے تو کیسے اگر ممکن نہیں ہے تو کیوں ممکن نہیں ہے اگر پریمیس اور انسان مل سکتے ہیں تو کیسے اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے یہ ویڈیو انٹریسنگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریہ سپنی بھی ہے اس لئے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دکھئے اگر ہم انسان اور پریمیس اور دونوں کی بارے میں ہم سوچیں گے تو دونوں کا پرکرتی روپ رنگ سکتی اور سامر ایک نہیں ہے الگ الگ ہے اگر ہم انسان اور پریمیس اور دونوں کے بارے میں باتشت کریں گے تو دونوں ایک ہونا اسمبھب جیسا لگ رہا ہے تو ہم دیکھیں گے انسان اور پریمیس اور مل کر ایک نیا چیز سرشتی ہوگا یا پھر نہیں پہلے ہم انسان کے بارے میں دیکھیں گے تو انسان کیا ہے یہ آپ ضرور جانتے ہیں تو بھی پھر بھی میں کچھ بولنا چاہتا ہوں جس کے دورہ اس ویڈیو سمجھنے کے لئے آپ کو آسان ہو جائے گا اس کے بعد ہم دیکھیں گے پریمیس اور کیا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے انسان اور پریمیس دونوں مل کر اس بمان میں جو ہے وہ کون ہے اور اس کا نام کیا ہے اگر ہم انسان کے بارے میں دیکھیں گے تو یہ انسان لہو اور مانس دھرن کرتا ہوا ایک پتانی ہے انسان کو بھوک لگتا ہے پیاس لگتا ہے نیند لگتا ہے انسان کو گھسا آتا ہے انسان کو تھکن لگتا ہے دکھ لگتا ہے اور رونا لگتا ہے یہ سب انسان کا ایموسن ہے انسان یہ سارے چیز کو دھرن کر کے اس پریتھ بھی میں پیدا ہوتا ہے اگر ایک انسان اس پریتھ بھی میں جنم لے گا تو اسی کے اندر ہنڈر پرسنٹ یہ سارے چیز رہے گا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو پریمی سر کا کیا رکھ کر کیسا ہے پریمی سر سر سکتیوان ہے دیالو ہے سر بیابی ہے چمت کر کاری کرتے ہیں جو ایک معمولی انسان نہیں کر سکتا پریمی سر سربگیانی ہے اور پریمی سر سارے چیزوں کا ادھکاری ہے تو یہ سارے چیز پریمی سر کا کیا رکھ کر رہے تو ہم دیکھیں گے پریمی سر کیا کرتے ہیں اور پریمی سر کیا نہیں کرتے ہیں پہلا پریمی سر کبھی پاپ نہیں کرتا جو پریمی سر پاپ نہ کرنے کے لیے بچن میں کہا ہے جو پریمی سر پاپ سے اتنی اتنی زیادہ نفرت کرتے ہیں وہ پریمی سر پاپ کیسے کر سکتے ہیں تو پریمی سر کبھی پاپ نہیں کرتا کیونکہ پریمی سر پویت رہے اور دوسرا پریمی سر کیا نہیں کرتے ہیں پریمی سر خود کو کبھی بھی اور سکان نہیں کرتے ہیں پریمی سر کبھی بھی خود کو انکار پریمیسر کبھی بھی خود کو انکار کر کے یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ پریمیسر نہیں ہیں پریمیسر خود کو کبھی بھی انکار نہیں کرتے ہیں اور تیرسرا پریمیسر کبھی بھی جھوٹ نہیں بڑھتے ہیں تو ہم دیکھیں گے پریمیسر کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے ہیں اور پرمیسر کا سواب ایسا ہے اگر پرمیسر اور انسان دونوں مل جائیں گے اور جو نیا چیز دیار ہوگا وہ ہے انسان کی رم میں پرمیسر یا پھر پرمیسر پرمیسر شروع انسان ایسے کون ہے جو انسان بھی ہو سکتا ہے اور پرمیسر بھی ہو سکتا ہے ایسے کون ہے جو ہنڈر پرسنٹ پرمیسر اور ہنڈر پرسنٹ انسان ہو سکتا ہے مطلب ٹو ہنڈر پرسنٹ انسان اور پرمیسر ہو سکتا ہے وہ ہے پرہو ییسو مصیر تو کیسے تو کیا سبت ہے پرہو ییسو مصیر انسان اور پرمیسر دونوں ہیں تو جی ہاں پروب ہے نکلے تو ان کو بھوک لگی ماتی کی کتاب چار کا دو یہاں ایسے لکھا گیا ہے وہ چالیس دن اور چالیس رات نیرہ ہار رہا تب اسے بھوک لگی اور دوسرا پرہو ییسو مصیر کو پیاس لگ رہا تھا یوہنا کی کتاب چار کا ساتھ یہاں ایسے لکھا گیا ہے اتنے میں ایک سمرشتری جل بھرنے آئی یوہنا کی کتاب چار کا ساتھ یہاں ایسے لکھا گیا ہے اور یاکوب کا قواں بھی وہی تھا آتا ایسو مارک کا تھکا ہوا اس قوے پر یہاں بیٹھ گیا یہاں بات چھٹے گھنٹے کے لگ بھگ ہوئے اور چھو تھا ان کو نیند لگ رہا تھا لکھا کی کتاب آٹھ کا تیس یہاں ایسے لکھا گیا ہے پر جب ناب جل رہی تھے تو وہ سو گیا اور جھیل پر آندھی آئی اور ناب پانی سے بھرنے لگی اور وہ جکھی میں تھے اور پانچ ماں ان کو رونا آ رہا تھا یوہان کی کتاب گیارہ کا پینتیس یہاں ایسے لکھا گیا ہے ایسو رویا اور چھٹا ایسو گھوشا کیے ماتی کتاب گیارہ ان سارے چیزوں سے یہ پرتیوان ہوتا ہے تو وہ ایسو ماشی انسان تھے تو اب ہمیں آگے جانیں گے تو وہ ییسو ماشی پریمیسر بھی تھے کیونکہ پریمیسر کبھی پاپ نہیں کرتا تو تو وہ ییسو ماشی بھی ان کے زندگی میں کبھی بھی پاپ نہیں کیے تھے یوہان نہ آٹھ کا چھے آلیس پڑی ہے یہاں ایسے لکھا گیا ہے تم میں سے کون مجھے پاپی تھا راتا ہے ید میں سچ بلتا ہوں تو تم میرے بیشواس کیوں نہیں کرتے پریمیسر کبھی بھی خود کو انکر نہیں کرتے یہ نہیں کرتے کہ وہ پریمیسر نہیں ہے ویسہ ہی پربی ییسو ماشی بھی بہت ساری جگہوں میں کہا ہے میں ہوں میں ہوں یہ کہا ہے یوہان نہ چودہ کا چھے پربی ییسو ماشی نے کہا مارک ستی ارزیون میں ہوں ہے بینا میرے دورا کوئی پیتا کے پاس نہیں پہنچ سکتا یوہان نہ گیارہ کا پتش ییسو نے اس سے کہا پنر رتھان اور جیبن میں ہی ہوں جو کوئی مجھ پر بیشواس کرتا ہے وہ ید مر بھی جائے تو بھی جیے گا پربی ییسو ماشی نے کہا میں جیبن دائیت جل ہوں یوہان نہ چار کا چودہ یوہان نہ چھے کا پینتیس ییسو نے اس سے کہا بھی تر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا یوہان نہ دس کا ییسو نے پھر لوگوں سے کہا جگت کی جوتی میں ہوں جو میرے پیچھے ہو لے گا وہ اندھکار میں نہ جلے گا پرنتو جیبن کی جوتی پائے گا یوہان نہ پندرہ کائے سچی داخلتہ میں ہوں اور میرا پتہ کسان ہے تو پریمیسر کی سوان پربی ییسو ماشی خود کے بارے میں یہ سب چیز بتاتے ہیں پریمیسر کے صدر سے پربی ییسو خود کو انکار نہیں کرتے ہیں تو پریمیسر کیا ہے پریمیسر کا کرکٹر پربی ییسو ماشی کے اندر ہے کیا پریمیسر جیسے سرب سکتیمان ایسے ہی پربی ییسو بھی سرب سکتیمان ہے اس لیے وہ موت کو پراجد کیا اور ان کی آدھس میں سمدھر کی توفار بند ہو گیا تھا پربی ییسو ماشی کو دیکھنے کے بعد برے سکتیوں نے بھے سے تھر تھر کمتے تھے کیونکہ پربی ییسو ماشی خود پریمیسر تھے اور دوسرا پریمیسر کے سوان پربی ییسو ماشی سربھگیانی تھے اس لیے پربی ییسو ماشی نے دوسرے کی من کی بھاسہ کو کہیں پاتے تھے پریمیسر مارکس دو کا مارکس ساتھ پینتی سے لے کر پچاس تک ایسے کی پربی ییسو ماشی خود کی مریتی کے باری میں بھی کہا تھا آگے کیا کیا ہونے والا ہے پریمیسر مارکس نو کا تیس سے لے کر بتیس تک اور تیسرا پریمیسر کی سوان پربی ییسو ماشی دیالو تھے نمر تھے اس لیے پربی ییسو ماشی کو انسان اور پریمیسر دونوں کہا جا سکتا ہے کیونکہ وہ منسی کی روپ میں پریمیسر تھے سب کو میرا دل سے نمسکار پھر ملیں گے آپ لوگوں کے ساتھ اور ایک ویڈیو میں اور ایک کپک میں سب کو جے ماشی